اسلام علیکم امید کرتی ہو آپ سب اللہ کے فضل کرم سے خوش اور سہتیاب ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی رسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں پالک اور مٹن کی رسپی یعنی کی مازد پالک کی رسپی جو کی بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور کھانے میں بہت ہی زیادہ مزیدار جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بنا نہیں رہے گا تو چلیے بسم اللہ کہہ کر ہماری اس رسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ساتھ سو گرام مٹن لیا ہے جہاں ہم نے واش تو کر لیا تھا بر دیکھیں اس میں سے ابھی بھی بلڈ نکل رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ساپ کیا جاتا ہے ہم اس میں ڈالیں گے گرم پانی نمک اور اچھے سے اس کو رب کریں گے اس طریقے سے رب کرنے سے جو مٹن کے اندر بلڈ رہتا ہے وہ نکل جاتا ہے اس کو ساپ کرنے کا دوسرا طریقہ بھی ہے جو میں نے دوسری ویڈیوز میں دکھایا ہے مٹن میں ہمیں ایک بوائل آنی ہے اور اس پانی کو ہمیں ڈسکارڈ کرنا ہے اور اچھے سے تھنے پانی سے پھر واش کر لینا ہے تو مٹن ساف ہو جائے گا تو دیکھیں پانی کا کلر ریڈ ہو گیا ہے اس کا مطلب جو گوشت ہے وہ اچھے سے ساف ہو گیا ہے اس کے اندر کا سارا بلڈ نکل گیا ہے اب ہم اس پانی کو ڈسکارڈ کریں گے اور گوشت کو اچھے سے تھنے پانی سے واش کریں گے تو دیکھیں مٹن اچھے سے ساف ہو گیا ہے اب ہم پریشر کو کرلیں گے جس میں ہم یہ گوشت ڈالیں گے اور اس میں ہم پانی ڈالیں گے اتنا پانی ڈالنا ہے جس میں مطن اچھے سے کور ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانچ چھوٹی الائچیاں دو بڑی الائچیاں ایک دال جینے کا ٹودا اب ہم پریشر کو کرکے کو ڈکن سے بند کریں گے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک نہ اس میں چار سے پانچ ویسلز آ جائے اس گوشت کو ہمیں 70% تک پکانا ہے گلانا ہے اگر آپ کو میری رسپی دکھانے کا طریقہ اچھا لگ رہا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب اور پیل ایکن کو پریس کیجئے گا تاکہ مجھے اور بھی اچھے اچھے رسپیس دکھانے کی حمد ملے تو اس میں پانچ ویسلز آ گئی ہے اب ہم اس کی لیڈ کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ مٹن کتنا سوفٹ ہوا ہے تو دیکھیں یہ 70% تک اچھے سے گل گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اب ہم گیس کی اوپر دوسرا کوکنگ ویسل رکھیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے آئیل آپ چاہو تو ریفینڈ آئیل ڈال سکتے ہو چاہو تو مسٹڈ آئیل ڈال سکتے ہو بٹ یہاں پہ ہم نے ریفینڈ آئیل کا استعمال کیا ہے اب ہم اس کی گرم ہونے کا ویڈ کریں گے تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک بڑا کٹا ہوا پیاز اور اس کا ہمیں بہت ہی اچھے سے فرائی کرنا ہے اونینز کو زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا ہے ان کو براؤن کلر کا نہیں بنانا ہے بلکہ انہیں سنہرے کلر کا بنانا ہے جب کبھی بھی ہم اونینز کو فرائی کرتے ہیں ان کو سنہرے کلر کا بنانا ہے جب یہ گولڈن کلر کے آہ ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بن جاتے ہیں اگر یہ زیادہ ڈیپ فرائی ہوں گے براؤن کلر کے ہوں گے ڈالیں گے چار ہری مرچے اور پانچ سے چھے لیسن کی کلیا اور اچھے سے فرائی کریں گے تو اچھے سے فرائی کرنے کے بعد آنینز کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یہ سنہرے کلر کے ہو گئے ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پالک پالک ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے پہلے ہم تھوڑی سی پالک ڈالیں گے تاکہ پالک کے اندر کا پانی ریلیز ہو جائے پالک کا پانی ریلیز ہو جانے سے جو نیچے آنینز ہے یہ نہیں جل جائیں گے اس کے بعد ہم باقی کی پالک ڈالیں گے اور سپون سے اس سے ہلاتے جائیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے سے پالک کے اندر کا سارا پانی ریلیز ہو جائے گا نمک دیان سے ڈالنا ہے کیونکہ جو پالک ہے یہ سالٹی ہوتا ہے اس میں زیادہ نمک نہیں ڈال سکتے اس لئے نمک دیان سے ڈالیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمک ڈالنے سے ہی اس کا پانی ریلیز ہونا سٹارٹ ہو گیا اب ہم اسے ڈک کے رکھیں گے ڈک کے رکھنے سے اس کا سارا پانی ریلیز ہو جائے گا اور یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے گی تو دیکھیں اس کا کتنا پانی نکل کے آیا ہے یہ سارا پانی پالک کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اب ہمیں اس پانی کو پوری طرح سے ڈرائی کرنا ہے ریڈیوز کرنا ہے جتنے اچھے سے پالک فرائی ہو جائے گی اتنا ہی اچھے اسے کھانے میں ٹیسٹ آئے گا کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پالک میں سمیل ہوتی ہے جب ہم اسے بہت ہی اچھے سے فرائی کرتے ہیں تو اس میں سمیل بلکل بھی نہیں رہتی اور یہ بہت زیادہ مزیدار بنتی ہے تو دیکھیں پالک کا سارا پانی ریڈیوز ہو گیا ہے اب ہم اسے سپون سے کرش کریں گے تاکہ یہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے اور پک جائے اور ہمیں اس کو پیسٹ بنانے کی ضرورت بھی نہ بڑے ایسے طریقے سے کرش کرنے سے یہ بہت زیادہ مزیدار بنتا ہے ہمیں اس کو تب تک کرش کرنا ہے جب تک نہ سارا پانی درائی ہو جائے پوری طرح سے درائی ہو جائے اور سائٹ سے ہمیں آئل دکھیں تو دیکھیں سائٹ سے ہمیں آئل دکھنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس کا مطلب پالک اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مٹن اور مٹن کو بھی ہم پالک کے ساتھ فرائی کریں گے صرف دو منٹ تک اگر ہم زیادہ فرائی کریں گے تو جو مٹن کا کلر ہے وہ بلیک کلر کا ہو جائے گا اس لئے تھوڑا ہلکا سا ہی فرائی کرنا ہے مٹن کو دو منٹ تک اچھے سے فرائی کرنے کے بعد مٹن اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چومش حالدی کا پاورڈر دو چومش لال میرچی کا پاورڈر آدھا چومش سانف کا پاورڈر یعنی بیدن کا پاورڈر آدھا چومش کریانڈر پاورڈر اور ایک چومش گرام مسالہ اور اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو ٹرانسفر کریں گے پرشکوکر میں یہ وہی مٹن سٹاک ہے جس میں ہم نے مٹن کو بوائل کیا تھا ہمیں اس میں اور پانی نہیں ایڈ کرنا ہے اب ہم نمک چیک کریں گے کہ برابر ہے یا نہیں اگر کام لگے تو اس ٹیم پہ ایڈجس کر سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ماشا اللہ کتنا اچھا پیارہ کلر نکھر کے آیا ہے اب ہم اس پرشکوکر کو لٹ سے ڈگ دیں گے اور اس میں ہمیں دو ویسلز لانی ہے کیونکہ مٹن سیونٹی پرسنٹ تاکہ ہی کوک ہوا تھا اب ہم اسے اور ٹوانٹی پرسنٹ کوک کریں گے تاکہ جو پالک کا فلیور ہے وہ مٹن میں بھی آ جائے اور مٹن کا فلیور پالک میں آ جائے تو دو ویسلز ہو گئی ہے اب ہم اس کی لڈ اوپن کریں گے اس میں تھوڑی سی گریوی ہے اب ہم اسے کوک ہونے دیں گے ہم اس کو پکانا ہے ہم اس کو بوائل ہونے دیں گے ہم اس کو تب تک پکانے جب تک نہ یہ گریوی تھک ہو جائے کیونکہ اس میں گریوی نہیں رکھی جاتی ہے تو دیکھیں اس کا سارا پانی ریڈیوز ہو گیا ہے اور اس میں بابلز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب پالک اور مٹن کے ریسپی بن کے دائر ہو گئی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے ہم اسے چاوال یا روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس مزیدار سی ریسپی کو گھر میں ضرور رہ کیجئے گا اور اپنے فاملے میورس کو بھی کھلائے گا اور اپنا فیڈبیک نیچے کمنٹ سیکشن یا پھر انسٹیگرام پہ سند کیجئے گا اور آپ سے ایک ہمبل روکیسٹ ہے کہ اگر آپ میری چنل پہ نئے ہیں تو میری چنل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تو اب تک کے لئے اللہ حافظ